الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مباد دیکھیں اور جنازے کے جو مسائل چاہ رہے ہیں اس میں آج ہم دیکھیں گے نوحہ میت پر جو نوحے کرنے کا مسئلہ ہے اس پر ہم دیکھیں گے دیکھیں میت پر آنکھوں سے جو رونے وہ تو جائز ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز صبر کے خلاف نہیں ہے منع جو بولا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نوحہ کرنا زور زور سے چلانا یہ منع یا الفاظ نکالنا حدیث میں ہے کہ مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے اگر کوئی نوحہ کرتا ہے میت کو تکلیف ہوتی ہے یہ چیزیں بے صبری کی وجہ سے ہوتی ہیں خصوصی یہ عورتیں کرتی ہیں اللہ کے نبی نے عورتوں سے بیعت لی تھی لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی بعض اوقات نوحے میں ایسے جملے بھی نکلاتے ہیں جو شرق تک پہنچ جاتے ہیں مثلا کہ بے صبری میں مثال کے طور پر اگر میت مرد ہو تو اور انس کے چھوٹے چھوٹے بچیوں تو بیوی کہے گی اب ان بچوں کی دیکھ وال کون کرے گا یہ نوحے میں بعض کتھ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اب ان بچوں کا کیا بنے گا جیسے کہ باپ فوت ہوتا ہے بچے ہیں تو بندہ یہی کہیں گی نوحے کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں یا کوئی بھی کہ ان بچوں کا کیا بنے گا اب ان کی دیکھ وال کون کرے گا تو یہ شرق تک باتیں لے جاتی ہیں چیزیں لا دیکھ وال کرنے والا ہے تو بندہ یہ کہے اب ان کی دیکھ وال کون کرے گا اسی طرح کے جو جملے بیان کرنا یہ غلط ہے یہ کہنا کہ میرا کیا ہوگا ان بچوں کا کیا ہوگا یہ الفاظ برحال صحیح نہیں ہے شرق تک جا سکتے ہیں کہ بندہ یہ کہے اب میری دیکھ وال کون کرے گا ان بچوں کی دیکھ وال کون کرے گا یہ ایسے الفاظ ہے شرق تک جا سکتے ہیں بندے کے لئے جا سکتے ہیں تو یہ الفاظ بولنا صحیح نہیں ہے جمعیت پر نوحہ کرنے کا جو مسئلہ ہے بلکہ اس موقع پر صبر کرنا چاہیے اللہ ہر حال میں ازمائش کرتا ہے بندوں کی اس موقع پر صبر کرنا چاہیے لیکن بھی عورتوں سے یہ اہد لیتے تھے کہ وہ کسی بھی موقع پر نوحہ نہیں کریں گی کیونکہ بعض کاتھ یہ چیزیں شرق تک لے جاتی ہیں پہلے بھی بات ہوئی ہے کیونکہ کوئی کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا سب کی دیکھ بال کرنے والا اللہ تعالی ہے یہ سوچ صحیح نہیں ہے یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ یہ کہنا میت پر کہ آپ کے بعد اب ہمارا کیا ہوگا اب ہم کیا کریں گے ہماری دیکھ بال کرنے والا کون ہے میرا کیا ہوگا ان بچوں کا کیا ہوگا یہ الفاظ سے شرق تک لے جاتی ہیں تو ایسے موقع پر سبر کرنا چاہیے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے صرف آنسو آنا یہ سبر کی خلاف نہیں ہے لیکن نوحہ کی شکل نہیں ہونی چاہیے الفاظ ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ پہلے بھی بات تو یہ ہے کہ دیکھ بال کرنے والا اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے نا اس موقع پر ہمیں سبے کرنا چاہیے دیکھیں بعد میں تو سبر آئی جائے گا لیکن اس موقع پر سبر کرنا اثر بات ہے جیسے لگے نبی نے ایک جگہ سے گزرے عورت رو رہی تھی تو آپ نے کہا سبر کریں حدیث ملتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ عورت کہنے لگی وہ عورت کہنے لگی کہ اگر آپ کا کوئی فوت ہوتا تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ سبر کی جو بات تھا تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ وہ عورت کو کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے تو پھر عورت کہی کہ اللہ کے نبی میں آپ سبر کروں گی مجھے پتا نہیں تھا آپ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہا سبر موقع پر ہوتا ہے اسی ٹیم پر سبر کریں بعد میں تو سبر آئی جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس موقع پر ہمیں سبر کی بلکہ جو لوگ وہاں پر ہو نا جو لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں ان کی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو رونے سے منع کریں جو لوگ رو رہے ہیں یا عورتیں رو رہے ہیں مرد رو رہے ہیں چیخ چیخ چلا رہے ہیں وین کر رہے ہیں سمجھ لیں ان کو سبر کی تلقین کرنے چاہیے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ان کے پاس ہے اور ان کی مغفرت کی دعا کرنے چاہیے بلکہ دوسری بات میت پر رونے سے گھر والوں کے گھر والوں کے میت کو عذاب بھی دیا جاتا ہے بعض نے کہا تکلیف دی جاتی ہے یہ حدیث میں ہے اگر وہ منع کر کے گیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے ٹھیک ہے اگر وہ منع کر کے گیا ہے اگر وہ منع کر کے نہیں گیا تو پھر رونے کی آواز سن کر میت کو تکلیف ہوتی جو عذاب کی بات ہے تو جو عذاب کی بات مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت وہ کہتے ہیں کہ نوحے کی وسیعت کیوں نہیں کر کے گیا یہ نوحے کی وسیعت کر کے جانا چاہیے تھا میت کو کہ میرے بعد میرے مرنے سے میرے مرنے پر نوحہ نہ کیا جائے ٹھیک نا مرنے پر نوحہ نہ کیا جائے اس میں سے ہی ایک بات ایک اور بات ہے کہ میت پر سرتی آسین کا پڑھنا قرآن کا پڑھنا یہ بھی ثابت نہیں ہے بعض ضعیف حدیثیں ملتی ہیں میت پر سرتی آسین پڑھنے کا جو وصلہ ہے لوگ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں بہر لوگ خاص طریقے سے سرتی آسین کی تلاوت کرتے ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں کیونکہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے اس لیے اس پر عمل سے بچنا ضروری ہے قرآن کی تلاوت کی بھی جو بات ہے قرآن کی تلاوت کی بھی کوئی بات نہیں ہے مرنے کے بعد بھی اور مرنے سے پہلے بھی تلاوت کرنا ثابت نہیں ہے بعض کتابیں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ مجید قریب ہری چیزیں رکھتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں امام سوتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے اللہ کے نبی نے خجور کی ٹانی کو قبر میں گاڑ دی اور کہا جب تک یہ ہری رہے گی عذاب میں کمی ہوگی امام سوتی رحمت اللہ اس حدیث کی روشنی میں اپنی کتاب میں لکھا ہے جو دلائل دیتے ہیں کہ لوگ جب ٹانی ذکر کرتی ہے تو بندہ ذکر کرتا ہے تو عذاب میں کمی ہوتی ہے جب بندہ اگر ذکر کرے گا تو عذاب میں کمی ہوگی لیکن اس معاملے میں یہ کیا صحیح نہیں ہے ثبوت ہونا چاہیے تلاوت کے لیے امام سوتی جو کہتا ہے ذکر کیا ہے ٹانی ہری ہوگی تو ذکر بیان کرے گی یہ بات برحال صحیح نہیں ٹانی ہر حال میں بلکہ اللہ کا ذکر کرتی ہے دعا کریں جو یہ ثابت ہے تو یہ اس میں بات ہے جس سے لوگ دلیلے ہوتے ہیں لے رہے ہوتے ہیں اگر ہری ٹانی ذکر کرتی ہے تو عذاب میں کمی ہوتی ہے تو یہ برحال صحیح مسئلہ یہ دلائل ہونے چاہی یہ کیاس اس مسئلے میں نہیں چلتا باقی چینہ وغیرہ پڑھنا گھجوروں کو گنا گھٹریوں کو اس کو اوپر ذکر کرنا یہ برحال صحابت نہیں ہے جو لوگ کار رہے ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے دعا کریں ان کے لیے مہیت کے لیے دعا کریں جو صحابت ہے